موسیقی پی ٹی آئی ارکان کے استفعہ جمع ہونے کی بات درست نہیں عمران خان استفعوں کے معاملے میں جو فیصلہ کریں گے سب اس کو تسلیم کریں گے تاہم ارکان کا کہنا ہے اس حکومت کا ایوان میں مقابلہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ منحرف ارکین کو شوکر نوٹس دیا جائے گا اب عمران خان نے پی ٹی آئی کے تمام منتخف ارکان قومی اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج مجھے ووٹ دیں منحرف ارکان نے مجھے ووٹ نہ دیا تو 63 اے تو لاغو ہوگی عمران خان آج پارلیمنٹ آئیں گے اور ووٹنگ میں حصہ لیں گے قومی اسمبلی سے استفعہ دینے کے معاملے پر تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے ارکان کی بڑی تعداد اسمبلی سے مستعفی ہونے کے حق میں نہیں جبکہ فوار چودری اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے حامی ہیں پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق فوار چودری اور شیخ رشید تحریک انصاف کو سیاسی منظر نامے سے آؤٹ کرنے کے لیے متحرک ہیں دونوں رہنماں عمران خان پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان کا موقف ہے کہ اگر مستعفی ہو گئے تو شہباز شریف کی قیادت میں نئی حکومت کو اہم تقرریاں اور قانون سازی پر کھل کر کھیلنے کا موقع ملے گا اگر ایسا ہوا تو تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا عمران خان کے وزارت عزمہ کے خاتمی کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے کراچی میں میلینئیم مال پر بڑا مظاہرہ ہوا اسلام آباد کے ایف نائن پارک اور راول پنڈی کے لیاکتہ بات میں بھی مظاہرے کیے گئے پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں تحریک انصاف نے اسٹیٹ سجایا اسد عمر نے کارکنوں سے خطاب میں حکومت کے خاتمے کو ساجش قرار دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر کڑی تنقید کی اسلام آباد کے ایف نائن پارک کے علاوہ راول پنڈی میں بھی تحریک انصاف کی جانب سے بڑی ریلی نکالی گئی کراچی میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بڑا جلسہ کیا گیا کارکنوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر عمران خان سے اظہار ایک جہتی کیا قومی اسملی سے استفعہ دینے کے معاملے پر تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی میں اقتلافات پیدا ہو گئے فواد چودری نے کہا آج ووٹنگ کے بعد پی ٹی آئی ارکان قومی اسملی سے مصطفی ہو جائیں گے استفعہ کے بعد کسی مائی کے لال میں زمنی انتخابات کی حمد نہیں ہوگی عام انتخابات ہی حل ہوگا علی محمد خان کہتے ہیں پچانمے پرسنٹ ارکان استفعہ کے خلاف ہیں نوشیرہ میں پرویز خٹک نے ریلی سے خطاب میں کہا آج قومی اسملی سے اجتماعی استفعہ دیں گے چوروں کی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے پیپلز فارڈی کراچی ڈیویجن کے تحت عمران خان کو وزیر آزم کے اہدے سے ہٹانے پر یوم پتہ منایا گیا مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا کراچی ہی میں جے یو آئی فے کے تحت بھی جشن منایا گیا عمران خان کی کال پر تحریک انصاف نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی لاہور میں لبرٹی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے عمران خان سے یک جہتی کا اظہار کیا تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے نمائندے ایمینے راجہ ریاض نے پی ٹی آئی کی جانب سے استفعوں کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے گروپ کے ارکان مصطفی نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے منحرف ارکین کے نمائندے ایمینے راجہ ریاض نے کہا کہ ان کے گروپ کے ارکان کا مصطفی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ مصطفی ہوں گے ان کی نشستوں پر زندی انتخابات ہو جائے گا ہیڈ لائنز آپ لوگوں نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد موسیقی موسیقی